ایک سال سے ہم لوگ اتر ایس پی کے طور پر صاحب کر رہے ہیں کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی اس طرح کے واقعات ہم نے تین پورے نبھائی ہیں آپ لوگ کو ہم پر پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے آیت لوگ کو اکھڑی ہو جائے آو یہ کھڑی ہو جائے ساتھ اسلام دائی آیا کا یاد سادہ سلام دا مزاق ہے جی تو جناب آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا السلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہو کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اسی سلسلے کی کڑی میں جو پہلا ویڈیو ہے وہ میں اپلوڈ کر چکی ہوں مزید اپ ڈیٹس آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کر دوں یہ آج دوپہر ایک بجے واقعہ پیش آیا جب ایک خاتون نے یہ ڈریس پہنی ہوئی تھی جو کہ اس وقت سکرین کے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ خاتون جو ہیں لہور کے اتھرا بزار کے اندر گئی تھی شاپنگ کرنے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ اور جب یہ بزار میں گھوم رہی تھی تو وہاں پر جو موب تھا لوگوں کا وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ خاتون جو ہے اس نے خدا نہ خاصتہ توہین مذہب کیا ہے کیونکہ سب کا یہ خیال تھا کہ اس کا جو ڈریس ہے اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ دراصل آیات ہیں اور آیات والا ڈریس پہن کر یہ مذہب کی توہین کر رہی ہے جبکہ وہ خاتون جو ہے وہ سب کو دعائیاں دیتی رہی بتاتی رہی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن کسی نے بھی اس کی بات کا یقین نہیں کیا اس کے بعد یہ خاتون جو ہے وہاں پر ایک شاپ کے اندر پناہ لے لیتی ہے اور جب یہ وہاں پر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہاں جو باہر حجوم اکٹھا ہوتا ہے وہ حجوم جو ہے دو تین طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے حجوم میں ایک جو حصہ ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس خاتون کو ابھی یہیں پر جو ہے وہ مار دینا چاہیے اور وہ جو نعرے ہوتے ہیں مذہبی نعرے وہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف جو حجوم کا دوسرا حصہ ہوتا ہے جو تھوڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر ہمیں پولیس کو بلانا چاہیے اور یہ جو ویڈیو ابھی آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ کیسے وہاں پر پولیس پہنچی اور کس طرح سے اس خاتون کو وہاں سے ریسکیو کر کے لے جایا گیا اور افسوس کی بات یہ ہے خوشی کی بات تو چلو ٹھیک ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ مذہبی ہیں اور وہ ایسی سوچ رکھتے ہیں لیکن دکھ کی بات یہ کہ لوگ تحقیق کیے بغیر ہی کسی کے اوپر جو معاملہ ہے وہ پھینک دیتے ہیں اصل میں معاملہ وہ ہوتا نہیں ہے جیسا سمجھا جا رہا ہوتا ہے اب یہ میں آپ بتا دوں کہ یہ جو خاتون کا آپ لباس دیکھ رہے ہیں سکرین کی اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دراصل جناب سعودی عرب کا ہی ایک برینڈ ہے اور ان کے برینڈ کا نام ہے جی شالک یہ شالک کا بیسیکلی اس خاتون نے آرٹیکل پہنا ہوا تھا اور اس کے اوپر جس کو آیات سمجھ کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں آیات نہیں تھیں بلکہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا حلوہ حلوہ بیسیکلی ایربک ورڈ ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے خوبصورت یعنی کہ بیوٹیفل یا چارمنگ جس کو کہلیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خدانہ خاصتہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیونکہ عربی لکھی ہوئی ہے یا خدانہ خاصتہ عربی کا مطلب ہے صرف آیات ہی ہوں گی تو یہ لوگوں کی تھوڑی سی سمجھ لیں کہ کم اقلی ہے اور ویسے بھی لہور کے اندر جو ڈیفرنٹ ایریاز ہیں وہاں پہ لوگوں کی سوچ کا بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ زاویہ ہے اگر اتھرہ بزار کی اگر آپ بات کریں تو وہاں پہ بہت لوکل قسم کی آڈینس ہوتی ہے اگر یہی خاتون شاید کسی مال میں چلی جاتی تو وہاں پر شاید اس طرح کا وقع پیش نہ آتا لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خاتون کی جان بچ گئی ورنہ وہاں پہ جس طرح کا موب تھا خدا نہ خاصتہ کوئی حملہ کر دیتا تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بن جاتا میں آپ کو خاتون کا پھر معافی کا ویڈیو بھی دکھانے جاری ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہاں پر حملہ نہیں ہوا اور پھر اس کے بعد پولیس وہاں پر پہنچی اور پولیس جو ہے وہاں سے انہوں نے علماء اکرام کو بھلایا جو تمام مسالک کے علماء اکرام ہوتے ہیں ان کو بھلایا اور بھلانے کے بعد خاتون نے جو ہے وہ معافی مانگی اور خاتون نے کیا کہا آپ خود سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سیدر شربانو نکری ہے میں اس کی گل برگ ہوں میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایسے چھوڑی چھوڑی چھوڑا آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ پچھرا بزار آئیں شاپنگ کرنے ہیں انہوں نے کرتہ پیناوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھیا گیا تھے جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کرتہ اتار دیں اور ایک انفیوزن کریئٹ ہو گئے کہ کہیں گستاخی ہو گئے اس چیز کو جب ہم نے آگے پروپ کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے جو مقائق سامنے آتے ہیں ان کے متعلق آپ کو ندین بھی بتائیں گے جو موقع پر اس دن موجود تھے اس ٹائم پر موجود تھے آج ایک بچے کے قریب یہ وقع پیش آیا اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کی کیا ہوا اور کیا ان کی نیت ہی اس کے مطلق بھی بات کریں گی جی یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری اور اس سے وہ گلتی ہوئی ہے لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے ویسے دینی اس کی بنی ہوئی تھی لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بیان آئی ہے انہوں نے کہا جا میں دیکھا کہ بات ہے سالباس نہیں کرنے گی تو یہ نیم رب ماف کرنے گیا السلام علیکم میں اچھتا پزار گئی اور میں نے یہ جو کرتہ پہنا تھا یہ میں نے بیزائن سمجھ کے لیا ہے مجھے نہیں پتا تھا اس پر کچھ اس طرح کا لکھا ہے جسے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور یہ جو بھی ہوئی علمی میں ہوئی ہے لیکن میں پھر بھی معافی مانگتے ہوں قرآن سنت اور ناوزباللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور یہ جو بھی ہوئی علمی میں ہوئی لیکن میں پھر بھی معافی مانگتے ہوں قرآن سنت اور ناوزباللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستافی کریں گے یا گستافی حصول کریں گے میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حافظ قرآن اور اللہ کا لاکلاک شکر ہے کہ جو ہمارے علماء اکرام ہیں انہوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اس میں اپنا فرض نبھایا ہے یہ تاہر محمود اشرفی ہیں انہوں نے اپنا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان علماء کانسل لاہور اچھرا میں خاتون کے لباس کے اوپر عربی کے الفاظ کی وجہ سے اس کو حراسہ کرنے کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اس موقع پر اچھرا پولیس کی بہترین کوشش قابل تعریف ہے لیکن خاتون سے معافی کا کہنا بلا جواز تھا تو حراسہ کرنے والوں کو معافی مانگنی چاہیے تھی دراصل اب یہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ علماء اکرام کو خاتون کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ معافی مانگو بلکہ علماء اکرام کو جو ہے وہ لوگوں سے اس کے خاتون سے معافی مانگوانی چاہیے تھی کیونکہ اس کے پر جو الزام لگایا گیا تھا وہ الزام ثابت نہیں ہوا وہ الزام غلط تھا لیکن بات یہ ہے کہ علماء اکرام نے میرے خیال سے اس وقت بلکل ٹھیک کیا کیونکہ جتنا حجوم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ غصے میں تھا اس کو دیکھتے ہوئے اگر انہوں نے وقتی طور پر اسے معافی دلوا دیا تو یہ بہت خوش آئین بات ہے ایک اور خوش آئین بات یہ ہے کہ علماء اکرام میں وہ جو خاتون کہہ رہی تھی کہ وہ اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتی ہے لیکن یہ جو پولیس آفیسر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اہل تشیر مسلک کی ہیں اور جو ساتھ میں عالم صاحب بیٹے ہوئے تھے وہ بھی اہل تشیر تھے جنہوں نے اس خاتون کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جو کہ ایک انتہائی خوش آئین بات ہے لیکن یقین کریں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ روح کام جاتی ہے کہ مطلب کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور آج کل جو ہے نا لوگوں کا اخلاقیات جنازہ ویسے ہی نکلا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پیش آئے ہیں اور مختلف جگہوں پہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا جاتا ہے اور صرف یہ مذہب کے معاملے میں نہیں ہے ہم سیاست کے معاملے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزمات لگاتے ہیں ہم عام طور پر بھی دیکھیں سڑکوں کے اوپر اگر کوئی سیاست دان جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں کتنے سارے لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں تو مذہب کے معاملے میں تو یہ جنونیت جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے بہرالاللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خاتون کی جان بچ گئی ہے اور آپ اس پورے معاملے کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبری ولاغز انٹرویوز اور سیاسی تذیعہ جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مجھو لیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکے بان